انہوں نے پیغمبر کے لئے کوئی عزت چھوڑی ہے بخاری نے چھ سالہ بچی کے ساتھ ایک رات میں تیرہ عورتوں کے ساتھ جوس ہوتا ہے انہوں نے جو کوئی عزت چھوڑا ہے نا پیغمبر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بدنامی بخاری نے کیا ان کو جواب دینا ہے ہماری حدیث ہے ہم تو کہتا ہے نا ہمارے حدیث سے بات کرے ہم اس کو جواب دیں گے ہم ان کے حدیث کا کیا جواب حسن اللہ یاری کی دیدہ دلیری اور بہادری اس قدر بہادری کے سے نہ خوف خدا نہ شرم نبی ایک کالر نے گفتگو کرتے ہوئے وہ بھی شیائی تھا آپس میں وہ ہٹ کے لئے کر رہے تھے تو اس نے سوال کیا سیکولاریزم مبہدین کی طرف سے اسلام مخالف عدیان باطلہ کی طرف سے کہ دیکھو جی بخاری میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے تو آدھے سے کہتا ہے بخاری ہے ہی گستا کے نبی سے پڑی گئی قدم پہ گستا کی ہے جتنی بخاری نے توہین کیا اتنی کسی نہ نہیں کی حوالہ کیا دیا تو بخاری کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ سال کے لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور ایک رات میں وہ تیرہ تیرہ بی بیوں کے پاس جاتے ہیں یہ گستا کی ہے وہ چھوڑے چھوڑے اس کی بات چھوڑیں اگر چھ سال کا بیان کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن سے مکاہ کیا جن سے یہ دا ام المومن سیدہ بات یہی تھی اگر اس کو بیان کرنا توہین ہے تو یہ توہین تمہارے ملہ باکر مدلسی میں بھی کی ہے کاٹو دو سو پچھانے سی کا پرچہ اس کے اوپر بھی جیسی گز زبان ادھر لمبی چلائی تھی اس کے اوپر بھی چلاو اور اگر ایک رات میں تمہارے بی بیوں کے پاس جانا یہ توہین ہے تو یہ توہین کا پرچہ ملہ باکر مدلسی میں بھی کاٹنا پڑے گا فروے کافی اصولے کافی فروے کافی والے تو لینی کے اوپر بھی کاٹنا پڑے گا اور اس نے بھی کہا ہے اور اس نے بھی کہا کہ اس کو عزتہ صادقی آل محمد نے بیان کیا تو مرزباللہ کیا صادقی آل محمد پر بھی گستاقی کا فتحہ کاٹو گے اگر چھ سال کی بچی سے دکاہ کرنا یہ بیان یہ توہین اور گستاقی کہ نبی پاک علیہ السلام کا آپ نے یہ بیان کیا یہ بڑی توہین کیا بغاری نہیں تو یہ توہین سنڈی جئے یا آپ کی حیات القلوب جلد دو صفحہ آٹھ سو ایکاسی کہ اندر خود ملہ باکر مدلسی نے یہ لکھا تیسری یعنی ازواج مطحرات کا بیان باپ اس نے باز ہے بامل نمبر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد اور ان کے مختصر حالات اس کے تعداد لکھا کہ تیسری آئیشہ دختر ابو بکر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکہ میں نکاح کیا جبکہ وہ سات برس کی تھی لگائیے فتوہ قلینی کے اوپر بھی ان کے سوا کسی باکرہ عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا مدینہ میں ہجر کر کے آنے کے سات مہینے بعد ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زفاف کیا وہ اس وقت نو سال کی تھی لگائیے فتوہ ملہ باکر مدلسی پہ اور وہ معاویہ کی خدافت کے زمانہ تک زندہ رہی اور ان کی عمر ستر سال کے قریب تک پہنچی یہ حضرت دیدہ دلری دکھائیے آپ چھیک والا گستاق ہے تو ساتھ والا گستاق نہیں ہے جو ساتھ کو بیان کر رہے ہیں اس میں بھی نو سال کی اوپر میں رخصتی ہے تو اس میں بھی نو سال کی اوپر میں رخصتی ہے بیٹھا بیٹھا ہاپ پہ کھوڑا کھوڑا تھو تھو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے مارتے خود کہاں بیٹھے ہو جہاں قدم قدم پہ جھوٹ اور تضادات بکھرے ہوئے ہیں اور گستاقی ہیں گستاقی ہیں پھر الٹا الزام ہمیں دیتے ہو تو بخاری نے یہ کہا تو بخاری نے یہ کہا ہے کہ وہ آدمی ایک رات میں تیرہ عورت کے ساتھ ہوتا تھا یہ دکھر گستاقی ہے تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بدنامی بخاری نے کی ہے ان کو وہی جواب دیں یہ ہماری حدیث ہے ہی نہیں اگر کوئی کرسٹین آئے نہ ہمارے حدیث سے بات کریں تو ہم اس کو جواب دیں گے جی ہم آپ کی روایتی دکھا دیتے ہیں یہ توہین ہے تو تم کہتا ہے کہ امام بخاری نے توہین کی لیے دا دو سو پچھنے میں سی کہ گرفت میں آئے ہیں تو آپ دیکھنا کہ کون کون گرفت میں آتے ہیں فرور کافی جلد نمبر پانچ صفحہ چودہ سو چورتالیس اور حدیث نمبر ہے دس ہزار تیم سو باتالیس اب واب المتعا اس کے تحت لکھا گیا ہے اور اس کے اندر ہے باب و نوادر باب و نوادر کی یہ روایت نمبر اکتالیس اور ویسے جو کافی کی روایت ہے وہ دس ہزار تیم سو باتالیس اس کے تحت لکھا بیان کون کر رہے ہیں محمد بن یحیہ ان احمد بن محمد ان علی بن الحکم ان حشام بن سالم ان نبی عبداللہ صادق علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اگر یہ بیان کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک رات میں تمام ازوات کے ساتھ شباشی فرماتے تھے یہ گستاخی ہے تو یہ پرچہ پلانی پہ بھی کاٹنا پڑے گا محمد بن یحیہ پہ بھی کاٹنا پڑے گا احمد بن محمد پہ بھی کاٹنا پڑے گا علی بن حکم پہ بھی کاٹنا پڑے گا انشام بن سالم پہ بھی کاٹنا پڑے گا اور نعوذ باللہ فرساد کے آل محمد پہ بھی کاٹنا پڑے گا اس روایت کے تحت ہے روایت بری لمبی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر کچھ زوف آیا جسمانی تو جبریل امین جنس حریصہ چیز لے کر آئے پس نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کھایا اور رضی سیدن علیہ المرتضی شرح خدا نسید فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ و الحسن والغسین فاقلوہ پس سب نے کھایا فاوٹیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المبا دعاتی من تلکل عقلاتی قوت آربائینا راجلا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے تحت کھانے کی وجہ سے چالیس مردوں کے برابر پہ وہ قوت دی گئی فی المبا دعاتی مباشرت کرنے کی چالیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی فَقَانَ اِذَا شَاعَ غَشِيَا نِسَاءَهُ پس جب آپ چاہتے تو آپ تشریف لاتے نِسَاءَهُ قُلَّهُنَّا تمام کی تمام اپنی خواتین کے پاس اپنی ازوار کے پاس تشریف لاتے فِي لَيْلَةٍ وَاہِدَا فِي لَيْلَةٍ وَاہِدَا ایک ہی رات میں اگر ایک رات میں حضور جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بیان کرنا کہ آپ ایک رات میں ازوار کے متحرات کے پاس تمام ازوار کے ساتھ رات گزارتے تھے یہ گستاخی اور تحرین ہے تو لگائیے پھر فتوہ قلینی سے لے کر صادقی آل محمد علیہ السلام تک بے باقی اور بے شرمی ہے تمہارے اندر وہ جاتی نہیں ہے بات کرتے ہیں تم بخاری میں یہ ہے بخاری میں ہے پھر یہی بات یہی بات دوبارہ قلینی نے منقول کی صفحہ چودہ سو پنتالیسے عرف روح منالکافی جلد پانچ ابوہم المتہ اور باب النوادر کے تحت دس ازاق تیر سو اکونگا اور باب کی روایت نمبر ہے پچاس کافی کی دس ازاق تیر سو اکونگا اس کے تحت ادت من صحاب ناب کہتے ہیں اتنے صحاب نے بیان کیا ادت انگنے جا سکتے ہیں ہم یہ سارے کے سارے توہینے رسالت کے مرتقب ہو رہے ہیں جتنے بھی اس کے اصحاب ہیں پھر ان احمد بن محمد بن خالد اس پر بھی فتوہ لگاؤ پھر ان ابی ہے یعنی محمد بن خالد پر بھی فتوہ لگاؤ اور غیرہی اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ کتنے ہیں جن سے روایتیں ہو رہی ہیں اور غیرہی ان سعد بن سعد پھر سعد بن سعد پر بھی فتوہ لگاؤ توہینے رسالت کا ان الحسن بن جہم اس پر بھی فتوہ لگاؤ توہینے رسالت کا کال رائی تو اب الحسن یہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن کو دیکھا اب یہ ساری ابو الحسن علیہ السلام کون ہے امام علی رضا تو رعوذ باللہ کے امام علی رضا پر بھی تو احمد رسالت کا پرچہ کٹ ہو گئے تو یہ پوچھا ساری وہ آگے سے بات ہے تو کالا تو آپ نے فرمایا من اخلاق الانبیاء التنزف و التطیب و حلق الشار و قسرت تروکا سمہ کالا کالا لی سلیمان بن دعود علیہ السلام الف و مراعت من قسر واحد سلاس و میعت مہیرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کی ایک ہزار بیبیاں تھی فیقسر واحد ایک ہم حل کے اندر سلاس و میعت مہیرہ ان میں تین سو بیبیاں تھی جن کے حق میں رضا ہوئے تھے سلیمان بن دعود علیہ السلام کی اور ان میں سات سو نونڈیاں تھی اور نبی پاک علیہ السلام کو چالیس مردوں کے برابر وہ طاقت دی گئی تھی آپ کے پاس نو ازواج تھی یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی جو میں نے پچھلے پڑی ہے یہاں کہے ہر دن میں ہر دن و لیلتن و ہر رات آنکھے کریم علیہ السلام تو اسلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اب نتائیے ہر راک ازواج کے پاس جانا یا ہر دن ازواج کے پاس جانا اور قوتی چالیس مردوں کی بیان کرنا چلیں بخاری نے تو ایک مرتبہ بیان کیا اب یہ ہر رات کی توہینے رسالت ہے کے نہیں ہر دل کی توہینے رسالت ہے کے نہیں پرچہ کٹوگے کھل کے بیان کرو کہ یہ بھی دنابیوارا گستاخی نہیں ہے ابھی ٹھہرئے ابھی یہ گستاخی تو تمہارے ملہ باقر مدلسی نے بھی کی ہے ملہ باقر مدلسی نے لکھا حیات القلوب کے اندر جلد دو صفحہ آٹھ سو انہ میں جو میں نے کولینی کی بساند موتبر کولینی کی بارت پڑی تھی امام علی رزا سے اس کے بارے میں کولینی نے کیا لکھا کولینی نے بساند موتبر یعنی کہ یہ روایت گری ہوئی بھی نہیں ہے کہ کل کولینی کوئی اور جو ہے وہ رافزی اور شیعہ کہیں یہ تو اللہ یاری کا مذہب ہے کہ ہر روایت بالکل ٹھیک ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے تو کولینی کہتا ہے یہ ساند موتبر ہے ساند موتبر امام رزا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چالیس مردوں کی قوتیں جمع رکھتے تھے اور آپ کی نو بیویاں تھی اور ہر شوانہ روز شوانہ روز ہر شب ہر دن حضرت ان سے ملاقات کرتے تھے لگائیے گستاقی کا فتوہ اگر ایک دن میں ایک رات میں اپنی کسیر بیویوں کے پاس جانا یہ توہین رسالت ہے تو پھر اس سے بھی بڑی توہین میں دکھاؤں گا وہ بھی مدلسی کی کتاب ہے یا تو کلو جلد اول سے چھے سو چھتالیس جلد ایک بساند سہی حضرت امام محمد الباقر سے منقول ہے کیا حضرت امام الباقر پر بھی تو ہینے رسالت کا پرچہ کٹ ہو گئے شرم نبی نخوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بساند سہی کلانی کہتا ہے حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک ایک قلعہ تھا جسے آپ کے واسطے شیاطین نے بنایا تھا جس میں ہزار کمرے تھے اور ہر کمرے میں آپ کی ایک ایک زوجہ رہتی تھی جن میں سے تین سو نکاہی بیویاں تھی اور سات سو عبتی کنیسیں تھی اور خدا نے چالیس مردوں کی قوت مجامعت حضرت کو عطا کی تھی حضرت شبانہ روز شبہ روز ہر دن نہرات ان سب عورتوں سے ملاقات کرتے سب عورتوں سے کتنی ہیں ایک ہزار عورتیں بتائیے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے حضرت سیلیلہ سلمان علیہ السلام پر اور یہ قوم بیان کر رہا ہے یہ قلعہ نہیں بیان کر رہا ہے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتے حضرت شبانہ روز ان سب عورتوں سے ملاقات کرتے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتے یہ دو یہ میں نے روایت کولینی سے دکھائی ملہ باکر مجلسی سے دکھائی امام علی رضا کا بیان دکھایا امام محمد الباکر کا بیان دکھایا حضرت سادقی آل محمد کا بیان دکھایا اور تمام جتنے روایت ہیں وہ بیان کیا روایت اب وہ سارے راوی ان کے اوپر بھی ہوئے وہ توہینی رسالت کا پرچہ بنتا ہے یعنی بنتا یہ حضرت اللہ یعنی اب ضرور جواب دے اور لیکارڈ کروائے تو میری ہر بات سنوڑا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی صفائی پیش کرے یا پھر جو بخاری پر اس نے توہینی رسالت کا مقدمہ باندھا ہے تو اس نے رسالت کی بات کیا اس کو وہ واپس لے اور یہ مانے کہ میں نے دیلہ دلری کیا اور میری یہ جہالت ہے کہ میں خود شیشے کے گھروں میں بیٹھا ہوں وہ جہ پتہ نہیں تھا کہ میری میری لیبریری اور میری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے